بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نحایت رہن والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ سکس کر رہے ہیں وارک اینڈ انرجی کام اور تبا نئی آج کے لیسن میں ہم رینیویبل اور نان رینیویبل کی ڈیفنیشن دیکھیں گے اور نیوکلئر انرجی اور وارٹر انرجی پر بات کریں گے رینیویبل انرجی کو قابل تجدید انرجی کہتے ہیں اور نان رینیویبل انرجی ناقابل تجدید انرجی نان رینیویبل انرجی جو ہے a natural resource that cannot be remade, regrown or regenerated وہ قدرتی وسائل جو دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتے مثلاً نان رینیویبل انرجی کی اگزیمپلز ہیں کوئلہ, پیل, قدرتی گیس اور نیوکلئر فیور رینیویبل انرجی is energy produced from sources that do not deplete or can be replenished within a human's lifetime ناقابل تجدید انرجی جو ہے ناقابل تجدید توانائی جو ہے اس سے resources جو اس کے sources ہیں وہ ختم نہیں ہوتے اور ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے انسانی lifetime میں رینیویبل انرجی کی اگزیمپلز ہیں wind energy, hydro power, geothermal energy, biomass اور solar یا شمسی دوا نہیں ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم رینیویبل انرجی استعمال کریں because electricity from the fossil fuels plus carbon into our atmosphere carbon جو ہے وہ بہت زیادہ atmosphere میں اخراج ہوتا ہے جسے زمین کا درجہ بڑھا ہے لیکن رینیویبل انرجی میں carbon dioxide produce نہیں ہوتی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم رینیویبل انرجی کی طرف چاہیں اسی طرح پیارے بچوں اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہمارے سے عہد لیا تھا تو ہمیں دنیا میں آکے اپنے عہد کی تجدید کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا ہم دنیا میں جائیں گے ہم تجھے اپنا رب مانیں گے تو رب کو بھی ماننے اور رب کی بھی ماننے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پر غور و فکر کریں کیونکہ ایک بہت بڑی برکت والی کتاب ہمارے پاس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اسے سبق لیں آپ اتنی مشکل فیزیکس اور کیمسٹری یاد کرتے ہیں تو قرآن تو اللہ نے بہت آسان بنایا ہے یہ اللہ کا تعروف ہے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتاتا ہے اس لیے آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادر ڈالیں تو ہم بات کریں گے نیوکلیئر فیولز نیوکلیئر اندھن کے بارے میں نیوکلیئر اندھن جو ہے یہ نیوکلیئر پاور پلانٹس نیوکلیئر پلانٹ میں ہم توانائی فیزین کی عمل سے حاصل کرتے ہیں جو یورینیئم کا ایٹم ہوتا ہے وہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جس سے انرجی ریلیز ہوتی ہے نیوکلیئر پاور پلانٹس گیو آوٹ آلات آف نیوکلیئر ریڈییشن آن واسٹ آمونٹ آفیٹ نیوکلیئر پاور پلانٹس جو ہیں بہت زیادہ تابکاری ان سے نکلتی ہے اور بہت زیادہ ہیٹ انرجی نکلتی ہے اپ آٹ آف دیس ہیٹ is used to run پاور پلانٹس وائل lot of heat goes waste into the environment تھوڑی سی پاور پلانٹ کو use کے لیے ہوتی ہے اور بہت زیادہ ضائع جاتی ہے اب ہم رینیویبل انرجی کی طرف آتے ہیں جس طرح انرجی فرام واتر جو ہے انرجی فرام واتر پاور is very cheap جو ہم توانائی پانی سے حاصل کرتے ہیں وہ بہت سستی پڑتی ہے کیسے حاصل کرتے ہیں ڈیمز آر بینگ کنسٹرکٹیڈ ایٹ سوٹیبل لوکیشن انڈیفرنٹ پارٹس افتہ ورڈ ڈیم دنیا کے مختلف حصوں میں موضوع جگہ پر تعمیر کیے جاتے ہیں ڈیم میں پانی سٹور کیا جاتا ہے اور پھر ڈیمز آر مینی پرکزیز ڈیم کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں پانی ڈیم میں زخیرہ کرنے سے سلاب روپنے میں مدد ملتی ہے جب دریاؤں میں بہت زیادہ پانی آتا ہے تو اس کو سٹور کر لیا جاتا ہے اور وہ تباہی نہیں پھلاتا پانی کا زخیرہ جو ڈیم میں ہوتا ہے اسے آپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسے نہریں نکالی جاتی ہیں جس سے فصلیں ہو گئی جاتی ہیں اس کے علاوہ also to generate electrical energy without creating much environmental problem اور بجلی پیدا کرتے ہیں محول کو خراب کیے بغیر کیونکہ جو renewable energy ہے اسے کاربن ڈائک سائٹ پیدا نہیں ہوتی اور کاربن ڈائک سائٹ جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہمارے ماحول کو حالودہ تکی ہے امید ہے آپ کو اس وقت پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں